سوشانت سہ راجپوت کی موت کے بعد بولیورڈ میں لگاتار نپوٹیزم کے مددے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں بولیورڈ کی کئی سیلیبز کو اس بات کا نشانہ بنا رکھا ہے اور لگاتار بحث چھری ہوئی ہے اس بحث میں سٹار گیڈز سے لے کر بڑے بڑے سیلیبز شامل ہے جن میں کرن جوہر بھی شامل ہے آج ہم آپ کو کرن جوہر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دراصل کافی دنوں سے کرن جوہر کو سوشانت سہ ماملے کے بعد سوشل میڈیا پر ان فالو کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہے ہیں وہیں اب ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے جسے سننے کے بعد سبھی لوگ حیران ہو گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ کرن جوہر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ایکٹیو رہنے والوں میں سے ایک ہے لیکن ان دنوں اپنے فالوورز سے کٹ گئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق نیپٹیزم کی بحث کے چلتے کرن زوہر کافی مایوس ہیں ان کے اوپر ترہ ترہ کے آروپ لگائے گئے ہیں سب ویوادوں کی بیچ اب کرن زوہر نے مامی مطلب مومبئی اکیرمی آف دھا موونگ ایمیج کے ڈائریکٹر کے پت سے استفادی دیا ہے کرن نے اس فیسٹیول کے آرٹسٹ ڈائریکٹر سمرتی کرن کو ایک میل کر ریزائن کی بات کہی ہے جانکاری کے مطابق مامی فیلم فیسٹیول کی چیئر پرسن دیپی کا پادکون نے کرن کو منانے کی کافی کوشش بھی کی لیکن ناراض کرن سننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو بتا دے مامی کے بورڈ میں وکرمہ دیتے موٹوانے صدھات روی کپوو دیپی کا پادکون زویا اکتر اور کبیر خان ہیں کہا جا رہا ہے کہ کرن اس بات سے آہت ہے کہ اتنے بڑے ویواد کے بیچ ان کے بجاؤں میں کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی اور کسی نے انہیں سپورٹ نہیں کیا سبسکرائب آر چینل اور پریز دی بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس